موسیقی یہ کہتے آیا ہے کہ ڈاکٹر زلفکار کو سیکیورٹی میں نے دیوئی ہے تمہارے باپ کی بھی سیکیورٹی مجھے نہیں چاہیے سلام علیکم ناظرین میں ہوں پری آج ری سب سے پہلے بات کریں گے زلفکار مرزا صاحب کی زلفکار مرزا اپنی زبان بول رہے ہیں یا کسی اور کی اس کے بعد بات کریں گے رحمان ملک صاحب کے خط کی انٹیئر منسٹر اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں اور آخر میں ایک بہت ہی ضروری بضاحت ویلکم ٹو نیوز بیٹ جی جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ایک وضاحت کا میں نے کہا لاسٹ بٹ نوٹ دے لیسٹ بات یہ ہے زلفکار مرزا صاحب آج کل بہت بول رہے ہیں اور بول رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں بھی یاد کر رہے ہیں پچھلے دنوں مختلف چاندوں پر زلفکار مرزا صاحب نے فرمایا کہ میں نے یعنی میں فریہ عزیز نیوز بیٹ کی ٹیم نے ان کا ایک انٹیویو لیا تھا اور وہ ہمارے چینل نے نہیں چلایا یہ ان کا کہنا تھا ان انٹیویوز کے نا چلنے کی وجہ ہم آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اتنی دفعہ منچن کر چکے ہیں تو ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو کلیئر کریں کہ ان انٹیویوز کے نا چلنے کی وجہ سیاسی نہیں بلکہ تقنیقی تھی جیسے کہ زلفکار مرزا صاحب کو معلوم ہے کہ جب وہ انٹیویو ہوا تھا تو میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھی اور مرزا صاحب کراچی میں تھے اور انٹیویو سٹیلائٹ کے ذریعے کیا جارہا تھا اس کو ریکارڈ کیا جارہا تھا اور بعد تقنیقی وجہات کی بنا پر بدقسمتی سے یہ انٹیویو ریکارڈ ہی نہیں ہو سکا اور ہمیں یہ حال سے مجبوری بحال سے مجبوری کچھ اور چلانا پڑا اور اس کی اطلاع بروقت زلفکار مرزا صاحب کو پہنچا دی گئی تھی ان سے معزد بھی کر لی گئی تھی اور اس انٹیویو کے نہ چلنے کا اگر کسی کو افسوس ہے تو سب سے زیادہ مجھے افسوس ہے کیونکہ وہ اس وقت ہمیں انٹیویو دیا گیا جبکہ کوئی چینل زلفکار مرزا صاحب کی آواز کو نہیں سن سکا تھا ان کی بات کو نہیں لے سکا تھا آج کل تو وہ ہر جگہ جا کے بات کر رہے ہیں ہر چینل ان کو ایکسکلوسیو کر کے چلا رہا ہے مگر اگر ریل ایکسکلوسیو تھا تو وہ انٹیویو تھا جو کہ ہم نے کیا تھا اور یقیناً اگر وہ انٹیویو ہماری خواہش تھی کیا ہی اس لیے تھا کہ چلایا جائے لیکن ٹیکنیکل ریزنز کا کوئی بھی گیرنٹی نہیں دے سکتا اس لیے جناب زلپکار مرزا صاحب ہم کو اس نہ انٹیویو چلنے کا افسوس ہے اور اگر نہ چلنے کی وجہ سے آپ کو بھی شکارت ہے تو ہم یقیناً امازت کو آئیں اور آپ کی دلازاری ہرگز ہمارا مقصر نہیں تھا The fact remains that technical failure is a technical failure مرزا صاحب But I hope to see you soon on newsfeed Hopefully on Wednesday اس کے اوپر ہم بات کریں گے مگر ساتھی ساتھ اپنے پہلے ٹاپک پہ آتا ہے یہ ضروری clarification تھی کیونکہ آپ کی بھی خود کو اتارہ رہے تھے اس لیے ہم نے کہا کہ ہم یقیناً اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے ہوا یہ کہ آج سپریم کورٹ میں کراچی بدنی پر از خود نوٹس لینے کی سماعت کے دوران این پی کے وکیل افتخار گلانی نے کہا کہ ڈاکٹر زفقہ امیزہ کے بیانات کو نظرانداد نہیں کیا جا سکتا اس پر چیر جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ولی خان کیس کے مطابق اگر کسی اخباری ریپورٹ کی تردید نہ کی جائے تو اسے درست تسلیم نہیں کیا جائے گا زفقہ امیزہ نے قرآن پاک اٹھا کر اور اپنی ہی جماعت کے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک پر سنگین الزامات سے جہاں پاکستان کی سیاست میں ایک زلزلہ بھرپا کر دیا ہے وہاں سب کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے وہ یہ کہ آخر زفقہ امیزہ نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا ہے ان الزامات سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں موجودہ حکومت میں صدر آصف علی زرداری کے سب سے قریبی دو سب ڈاکٹر زفقہ امیزہ ہی کہلاتے ہیں جن کے ساتھ ان کی چالیس سالہ پرانی رفاقت ہے جبکہ رحمان ملک و صدر زرداری کا تعلق اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف ساڑھے تین سال پرانا ہے تو کیا یہ صرف دو دوستوں کی لڑائی ہے اور اگر یہ سب کچھ صدر زرداری کی مرضی سے ہوا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدر زردائی رحمان ملک صاحب سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور کیا وفاقی وزیر داخل رحمان ملک اتنے طاقتور ہیں کہ انہیں ہٹانے کے لیے ہمارے صدر صاحب کو یسٹ کرنا پڑا زفقہ امیزہ نے رحمان ملک پر انتہائی سنگین نظام آدائی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور انہیں ملک دشمند تک قرار دیا ہے انہوں نے کیا فرمایا ایک دفعہ دیکھی جائے کہتا یہ تھا کہ اگر ہم ان قاتلوں کو اور تو عزتیں لٹنے والے لٹیروں کو اگر ہم نے ہاتھ ڈالا تو فوج آر بی چیف اور جنرل پاشا وہ حکم ہے ہماری حکومت ختم جبکہ رحمان ملک نے وزیر آزم سے درخواست کی ہے کہ ان پر لگائے گا الزامات پر جوڈیشنل کمیشن تشکیل دیا جائے اس بارے میں ہمارے وزیر آزم کہتے ہیں کہ رحمان ملک وہ واحد سیاستدار ہیں جن کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں کیا فرمایا دیکھ لیجائے مگر ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس بات کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ایمکیو ایم کو حکومت میں واپس لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں ان تمام ترسنگین الزامات کے بعد ایمکیو ایم کن شرائط پر حکومت میں شامل ہوگی یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمکیو ایم بیک پوٹ پر جا کا مذاکرات کر رہی ہے اور صرف وہ کچھ ہی مانگ سکتی ہے جو پہلے ہی اس کے پاس تھا جس میں کی کمشنری نظام بھی شامل تھا حکومت کی طرف تھے وپاقی وزیر خوشید شاہ ایمکیو ایم سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ اس بارمی کیا فرماتیں وہ بھی دیکھتے ہیں جبکہ پنجاب کے وزیرالہ شباز شریف نے بھی موقع دیکھ کرے ایک بار پھر صدر زداری کو پاکستان کی تمام برانوں کا ذمہ دا قرار دے دیا کیا فرماتے ہیں شریف صاحب وہ بھی سنی جائے پاکستان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور سب تباہی کا ذمہ دار وہ جو پہاڑی پر پیدا ہے پتہ نا پہاڑی کا اسلامباد میں ہے زبقہ مزہ صاحب مسلسل بول رہے ہیں اور انہیں یہ بھی کہا کہ اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی ان کو قتل کر سکتا ہے اور کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ نظامات کے بعد انہیں قتل کیا جا سکتا ہے جبکہ ہمارے وفاقی وزہ داخلہ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے زرفقہ مزہ کو مکمل سیکیورٹی فرام کی ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کرا سیاست کیسی چلتی ہے آپ دیکھیں جبکہ مزہ صاحب نے رحمان ملک صاحب کے بیان پر کیا کہا یہ کہہ کے آیا ہے کہ ڈاکٹر زرفقہ کو سیکیورٹی میں نے دیوئی ہے تمہارے باپ کی بھی سیکیورٹی مجھے نہیں چاہیے لگتا ہے یہ کہ زرفقہ مزہ صاحب ابھی کچھ دن بولتے ہی رہیں گے ڈاکٹر زرفقہ مزہ نے اپنی تھیلکہ مچا دینے والی پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ انکشاف خود کیے ہیں مگر ترزیہ کاروں کے مطابق زرفقہ مزہ نے صدر کی جانے سے یہ کام پیپلز پارٹی کے ضرورن سندھ کم ہوتی بھی مقبولیت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے کیا ہے اور اس کا مقصد سندھ میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو مضبوط بنانا ہے جبکہ پاس تذیہ کاروں کا خیال ہے کہ زرفقہ مزہ اسٹیبشمنٹ کے اشاروں پر بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں کونسپریسی تھیوریز ہیں حقیقت کیا ہے زرفقہ مزہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں ریپورٹ گزشتہ کئی روز سے ملکی سیاست میں حلچل برپا کرنے والی شخصیت ڈاکٹر زلفقہ مرزا سے کون واقف نہیں زلفقہ مرزا کڈیٹ کالج پیٹاروں میں صدر آصف علی زرداری کے ہم جماعت رہی ہیں اور لڑکپن کی یہ دوستی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گئی انیس سو چوراسی کے ریفرینڈم میں جنرل زیال حق کو ووٹ نہ ڈالنے پر انہیں فوج کی ملازمت سے نکال دیا گیا اس دوران وہ سخت مالی مشکلات کا شکار ہو گئے زلفقہ مرزا کو صدر زرداری نے ہی ایک کامیاب سنتکار بنانے میں مدد فرام کی انیس سو ترانوے میں صدر نے اپنے دوست کو قومی اسیملی کا ٹکٹ دلوایا اور وہ ایمینے بن گئے ان کی اہلیہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو انیس سو ستانوے کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا اور وہ ایمینے منتخب ہوئی ڈاکٹر زلفقہ مرزا دوہزار آٹھ میں بدین سے سندھ اسیملی کے رکن منتخب ہوئے اور سندھ کے وزیر داخلہ مقرر ہوئے جبکہ ان کی اہلیہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اسلامی دنیا کی پہلی خاتون سپیکر منتخب ہوئی زلفقہ مرزا تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں وہ صدر زرداری کی ہی مرہون منت ہیں اور یہ بات اہم ہے کہ زلفقہ مرزا نے اٹھائیس اکس کو دنوا دار پریس کانفرنس سے دو روز قبل صدر زرداری سے ایک ملاقات بھی کی تھی سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ زلفقہ مرزا کی صدر سے اسی ملاقات میں اس پریس کانفرنس اور اس کے بعد کی صورتحال تیع کی گئی تجزیہ کاروں کے مطابق ڈاکٹر زلفقہ مرزا لاگ جوشیلے سہی مگر اتنے نادان نہیں کہ صرف ذاتی رنجشوں کے لیے چالیس سالہ دوستی قربان کر دے شہجیل میمن صاحب پروینشل انفرمیشنل منسٹر ستین مجھے جوائن کریں فرام صدیقی صاحب انیلسٹ ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں اور ہمیں جوائن کریں آیاس پلیجو صاحب چیئرمن عوامی تحریک شہجیل میمن صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گی کیا صفقہ مرزا کی اٹھائیس آگسٹ کو ہونے والی پریس کانفرنس کا آپ کو پہلے سلم تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فریہ صاحبہ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو میں بات پیشنٹلی سنیے گا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ظلفقہ مرزا صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا تھا ریزگنیشن کا مجھے چار پانچ گھنٹے ان کی پریس کانفرنس سے قبل جو ہے وہ مجھے علم ہوا تھا اور مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو خیر ان کے اس فیصلے سے کوئی بھی خوش نہیں تھا کہ یہ ریزائن کریں اور اس طرح کوئی پریس کانفرنس کریں ان کے پریس کانفرنس کے حوالے سے میں یہ بتا دوں گا کہ یہ جو ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے تو اس سے نہ ہی پیپلز پارٹی کا کچھ لیندن ہے نہ ہی گورنمنٹ کا کچھ ہے جہاں تک آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی کہ کیا صدر زرزاری صاحب کی ایماں پر یہ بات ہے تو میں یہ بلکل کٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ یہ بلکل غلط پرسپشن یا جو بھی انیلسٹ صاحبان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے اور نہ ہی صدر زرزاری صاحب نے ان کو اس طرح کی کوئی آشروات ہے نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی کام ہو کیونکہ ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی ریکنسیلیشن کی پولٹکس کر رہے ہیں اور وہ ریکنسیلیشن کی پولٹکس کا مقصد یہ ہے کہ محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے یہ ویجن ہمیں دیا تھا کہ ہمیں ریکنسیلیشن کرنی ہے پورے ملک میں میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد پیپلز آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر زرزاری صاحب جو ہے انہوں نے بلوچستان میں ان لوگوں سے معافی مانگی جن کی غلطی ہم نے نہیں کی تھی ہم سے پچھلی گورنمنٹ نے کی اور یہ صدر زرزاری صاحب جو آئے نے پلیز 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 صدر زرزاری صاحب جو ہے مجھے اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ آپ نے کہا آپ لوگ اس پریس کانفرنس پر خوش نہیں تھے آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ پریس کانفرنس کریں اس لیے کیونکہ وہ جو بیان درے تھے وہ غلط بیان تھا یا اس لیے کیونکہ آپ کی سیاسی مفادات کو نقصان ہو رہا تھا اس لیے دیکھیں اگر ہر آدمی آپ کی طرح سوچنا شروع کر دے کہ یا اس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ضرور نہیں ہے کہ ہر چاہے وہ نقصان اور فائدے کیلئے ہی کی جائے لیکن پارٹی کی پولیسی قطن یہ نہیں تھی جو کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں فرمایا وہ سچ اور جھوٹ اس کا جواب وہ خود ہی دیں گے زلفقاہ مرزا صاحب لیکن پارٹی کی قطن اس طرح کی نہیں کوئی پولیسی تھی آپ نے یہ بھی دکھا کہ ہمارے کوچرمن مطرم آسفل زہداری صاحب نائن زیرو بھی چل کے گئے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جو پرانی باتیں ہیں ان کو بھولا جائے کوئی بھی اگر اس طرح کی چیز ہو فارگیو اور فارگیونیس کی پولیسی پر عمل کرتے ہوئے لیکن لیکن دوبارہ پروینشل منصر صاحب دیو رسپیکٹ آپ کے خیال سے زفقاہ مرزا صاحب نے سچ بولا یا جھوٹ بولا دیکھیں یہ ان کی راہ ہے اس کا جواب وہ ہی دیں گے لیکن آپ کی بھی تو ایک راہ ہے ہماری راہ یہ ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنہ برکر ہوں میری وہ راہ ہے جو میری پاکستان پیپلز پارٹی کی راہ ہے جی اور پیپلز پارٹی کی راہ ہے زفقاہ مرزا صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی راہ یہ ہے کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے اور ہماری جو پالیسی ہے وہ مفاہمت کی پالیسی ہے لیکن ذاتی راہ میں بھی کچھ بات تو ہوگی کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ کیا رائے وہ سمجھ رہے ہیں صحیح بات کریں یا غلط بات کریں دیکھیں اگر جو میری رائے ہوگی وہ میں اپنے پارٹی کے پلیٹ فارمز پر دوں گا اس طرح میڈیا پر نہیں دوں گا اپنی رائے پلیٹ فارمز پر دیں گے صدیقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ بات کہی جاری ہے صدیق صاحب کو پتا تھا وہ یہ بات کریں گے آج آپ ہی کے اخبار میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف سے بھی جب ملے ہیں تو صدیق صاحب کی مشاورت سے ملے ہیں مسلسلی بات کہی جاری ہے لیکن آگر صدیق صاحب کو پتا تھا تو رائمان ملک صاحب کی خلاب بات کیوں ہو رہی ہے دیکھیں فریعہ یہ جو سوال ہے یہ بڑا مشکل سوال ہے اس لیے کہ بہت سے باتیں ہو رہی ہیں ایک نقطہ نظر وہی ہے جس کی نمائندگی آج ایک سٹوری میں ہوئی ہے ہمارے اخبار میں اور یہ انہوں نے بہت سے سینئر جنرلسٹوں سے یہاں اسلام آباد میں شیئر کی ہے اپنی پریس کانفرنس سے دو دن پہلے کہ میں آئی ایس آئی چیف سے ملا ہوں دو دفعہ ملا ہوں اور دونوں دفعہ صدر مملکت کی اجازت سے ملا ہوں سوری میں آپ کی بات نہیں کرتی جن ریڈی کیونکہ آپ صحافت میں اتنے سال رہے ہیں اگر آئی ایس آئی چیف سے ملاقات ہوتی ہے آپ کے پارٹی کی کسی ممبر کی تو کیا صدر صاحب تک خبر نہیں پہنچتی نہیں یہ خبر کی بات نہیں ہے وہ خود کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہ میں ان کی اجازت سے ملا ہوں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ارینج بھی صدر صاحب نے کرائی اور یہ ساری معلومات یہ خود وہ کلیم کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں دو رائے یہاں پہ ہوتی ہیں کہ کیا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو صدر صاحب کی اشیر باد حاصل ہے یا جشتارہ ان کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں آز خود کہہ رہے ہیں کسی تیسرے کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئی ایس آئی چیز سے ملاقات صدر صاحب کی کہنے پر ہو